سلام علیکم ویڈیو پر آپ کا ویڈیو کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہے جس کے اندر کسی بندہ نے مجھے فائیور پر آرڈر کیا کہ میں نے گوگل پینل بنانا ہے تو اس نے جو گوگل اپنا پینل گوگل نالج پینل بنوانا تھا تو گوگل نالج پینل کے لیے ہمیں ویب سیٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے تو اس کی ویب سیٹ آج میں بنا رہا ہوں اس کے اندر تین پیجز ہوں گے ایک ہوم ہوگا ایک کونٹیکٹس ہوگا اور ایک ابوڑ نام کا پیج ہوگا تو ایک بلاغ نام کا پیج بھی ہم بنائیں گے تو آج ہم جو کرنے والے ہیں وہ آل انکام کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو اس کا جو نام ہے وہ فیزان علی فیزان جوید افتی ڈاٹ کوم ہے تو یہ ہوتا ہے ڈومین نیم یہ کیا چیز ہے ڈومین نیم ٹھیک ہے فیزان علی افتی یہ آپ کہاں سے بائی کرتے ہو آپ گوڈ ایڈی بچائیں گے اور یا کوئی بھی ایسے لکھیں گے آپ ڈومین 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 بائی تو آپ گوگل پہ لکھیں گے ڈومین بائی تو آپ کو کوئی نہ کوئی ویب سیٹ ایسی مل جائے گی نیم چیپ سے آپ ڈونڈ سکتے ہیں آپ کے پاس گوڈ ایڈی اور یہاں پہ بہت ساری ویب سیٹ ہیں جس کے اوپر آپ ملتب جو نام ہے یہ ملتب نام جو ہوتا ہے یہ ایک ٹائم ایک ہی بندے کال آٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ میں میرا نام فیزان علی ہے تو میں یہاں پہ اس نام کے اگر ویب سیٹ پہلے ہوئی تو میں لکھتا ہوں فیزان علی تو یہاں پہ اگر میں سرچ کرتا ہوں اس کو تو یہاں پہ مجھے تو یہاں سے میں اگر ڈومین اپنی نام کی بائی کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی بھی ڈومین ویب سیٹ پہ چلا جاؤں گا یہاں پہ میں اپنا ملتب جو مجھے ڈومین چاہیئے میں وہ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایٹ ڈالر کی ویب سیٹ ہے تو آپ خود نصاب لگا لیجئے کہ کتنی کی بنتی ہے یہ تو میں نے فیزان علی سرچ کیا تو فیزان علی سرچ کرنے سے میری جو ڈومین اگر اویلیبل ہوئی تو یہ مجھے دے دیں گے تو یہ کہہ رہا ہے جی فیزان علی ڈاٹ کام جو ہے آہ وہ کیا ہے جی آفر نہیں ہے ریجسٹرڈ ہے دوزارستارہ سے فیزان علی کی جو ڈومین ہے وہ ریجسٹرڈ ہے فیزان علی ڈاٹ نیٹ فیزان علی یہ اویلیبل ہیں تو یہ مہنگی ہیں تو ہم یہ تو نہیں لے سکتے تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی ڈومین لینی ہو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے صرف ویب سائٹ کا نام ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ نے ویب سائٹ سٹور کرنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹنگ تو ہوسٹنگ بائے کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈومین کے ساتھ تو ہوسٹنگ اگر آپ کس کے اور ویب سائٹ سے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں انسپیڈیم ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے جو ہوسٹنگ ملتی ہے وہ سستی ملتی ہے سب سے سستی ہوسٹنگ جو پاکستان آپ ملتی ہیں یہاں سے یہاں سے آپ ایک سوٹھائیس روپے پر منت لی یہ بنتا ہے پندرہ سو روپے سال کا تو یہ آپ لے سکتے ہیں یہ والی اگر آپ نے ایک ویب سائٹ رنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ڈومین آپ کو نہیں ملتی ڈومین آپ کو الگ جیسے میں نے کہا بائے کرنی ہے سمپل یہ آپ کے گیٹ سٹارڈ کرنا ہے یہ آپ سے اکاؤنٹ بنوائیں گے اکاؤنٹ بنوائیں گے آپ نے سمپل ان کو ایزی پیسے پیمٹ بھیج سکتے ہیں ایزی پیسے سے بائے کر سکتے ہیں وہاں سے ہی وہ آپ کی یہ جو آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں گے ہوسٹنگ اس کے بعد آج جو ہم بنانے والے وہ ہے ان کی ویب سوٹ بنانے والے ہیں تو یہ ڈومین ہیں اس میں لے کر اور اس کو ملضب اس میں وہ ایسے ہمیں کو بیجتے ہیں ڈبی و بی تھی میں یہاں پر لکس ہوں الگویٹ اور یہاں پر وہ ہمیں اس طرح بہجتے ہیں فيضان علی تو ہم اس طرح لاغ ان کرتے ہیں ان کے پینل پر یہاں پر وہ ہما ہم سے مانگتے ہیں میں اگر یہاں سے اس کو لاغ اوٹ کر دیتا ہوں میں نے لاغ اوٹ پ lavender کیا기를 کر دیتا ہوں تو یہ میں لاغ اوٹ کر دیتا ہوں تو اب یہ یہاں پر آگیا کہ ٹھیک ہے اب بات ث nesse اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے وہ لگایا بنا کہ آٹومیٹکلی پاسورڈ لگ جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس وہ آ جائے گا یوزر نیم پاسورڈ والا سیکشن یہاں سے اب آپ نے وہی کام کرنا ہے یہاں سے تھیم کو سلاک کر لینا ہے جیسے آپ باقی جگہ کام کرتے ہیں میں تھیم جو یوز کرنے والا ہوں باقی جو تھیم سے ایکسٹرا ان کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں سب سے پہلے تاکہ ویب سیٹ سلو نہ ہو تو اس کو میں ڈیلیٹ کرنے والا ہوں اور یہاں پہ ہم جو پیجز بنائیں گے جسے پہلے ہم اس کے اندر تھیم ایڈ کرتے ہیں جو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں وہ ہے اوشن ڈبلیو پی تو میں اوشن ڈبلیو پی ہی یوز کروں گا یہاں پہ تو یہ میں نے اوپن کر لی ہے اوشن ڈبلیو پی اوشن لکھا ہے میں نے تو اوشن ڈبلیو پی تھیم جو میں نے کرنی ہے وہ یہاں پہ ہی ہوگی کہیں دھونڈ لیتا تو اوشن ڈبلیو پی اوشن یار ملنے رہی دیکھ کیا بات ہوئی تو ڈبلیو پی بھی آگے لگ لیتا ہے تو یہ آگی اوشن ڈبلیو پی تو اس کو میں انسٹال کر لیتا ہوں اور اور میں نے تھیم کو ایکٹیپ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا تھیم اس کو ڈیلیٹ کر دینی ہے کیونکہ اسے ویب سیٹ سلو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم جو آتے ہیں پلیگن کی اوپر آتے ہیں اور ایک نیو پلیگن دو نیو پلیگن میں انسٹال کرنے والا ہوں پہ اور اس کے علاوہ جو اس کے نہیں کی اپنے پلیگن ہے وہ بھی انسٹال کرنے ہے لگے سب سے پہلے میں جو پلیگن یہاں پہ انسٹال کرنے والا ہوں وہ ہیں ایک الیمنٹر تو لازمی ہے۔ اور الیمنٹر یہ کہہ رہا ہے اوشن ڈبلیو کو انسٹال کرنے والا ہوں اس کے بعد جو باقی تھیم کی جو پلاگنز ہیں وہ جو انسٹال کرنے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں ابھی تو ایلیمنٹر کو انسٹال کر لیتے ہیں پہلے تمہارا ایلیمنٹر پلاگن تو انسٹال ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم جو انسٹال کرنے گا وہ ہے انویٹو مارکٹ انویٹو تو انویٹو ایلیمنٹ سوری تو اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے جو میں آگے یوز کرتا ہوں اور یہ بھی انسٹال ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی ہو گئی ہے اب اس کے علاوہ ہم اوشن ایکسٹرا اور جو تھیم کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں بلکہ میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں ابھی میں پلاگنز لکھ دیتا ہوں جی اوشن لکھتا ہوں تو اوشن کی ساری جو پلاگنز ہیں وہ آ جائیں گی اور ابھی یہ اوشن ایکسٹرا اوشن کسٹم سائیڈ بار اوشن سوشل شیرنگ پروڈکٹ تو ہماری آئی نہیں اس کے اندر پروڈکٹ تب ہوتی ہے جب آپ وو کامرز پر کام کر رہے ہوں سٹکی آنی تینگ اور سٹکی ہیڈر ٹھیک ہوگا یہ پلاگنز ابھی ہم نے انسٹال کرنی ہے تو جو پلاگنز چاہیے تھی وہ انسٹال ہو چکی ہیں تو اس پلاگنز کے میں نہیں ضرورت چلیں ہم انسٹال پلاگنز کے اندر جاتے ہیں ابھی ہم نے اگر دیکھنا ہے ہماری کیسے نظر آ رہی ہے ہماری ویب سائٹ تو ہم نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو آ رہا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے نوڈ سکیور ابھی اس کو سکیور کیسے بنانا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جنرل پہ جانا ہے اور جنرل پہ جانے کے بعد اب یہاں پہ سمپل جو ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے ایس ایڈ کرنا ہے کے کہیں اس مطلب ہوتا ہے اس سے کو آپ نے تک کر لینا ہے یہاں پہ چلانچ کے بعد آپ نے искرر ہلا ہے اور رفرش کے بعد کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب یہ سکیور ہے یا نہیں ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکیور نہیں ہے تو اس کے اور کیوں نہیں ہے اس کے علاکہ ہم اس کی سکیورٹی ابھی یہ لوڈ بھی ہو رہا ہے اور ہی تو یہ ایسے وپ ایڈون سے آپ سے لاغن مانگے گا تو یہاں پہ یہ آ چکا ہے اتنا سب کچھ تو اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے سیف چینج کر لینا ہے یہ ویب سیٹ کی سیٹنگز ہیں تو اپلوڈ یو آرل یو آرل پاتھ وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہے تو اس کو ہم نے کر دینا ہے یہ اور اس کے بعد اب ہم نے ناٹس کی ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کو ذرا ریفریش کرتے ہیں میں بھی یہ چینج ہو جائے تو چلیں ریفریش کر کے ایک بار تو ہم دیکھ کی سکتے ہیں اور نہیں ہوا یہ چینج اور یہاں پہ نام وغیرہ بھی نہیں چینج ہوا تو اپنے سیٹنگ جنرل پہ جانا ہے اور یہاں پہ می بلوگ ابھی تک لکھا ہے بھائی جی تو میں نے اس کو نام کو پہلے تو چینج کرتے ہیں اس تو ہو گیا اور اس نام کو بھی چینج کرنا ہے انہیں فیضا جاوید یہ ان کا نام ہے یہ انہیں ویب سیٹ بنانی ہے اور اب اس کو ہم کرتے ہیں سیو اور اب میں نے اس کو سیف کر دیا اور اب اگر میں ریفریش کروں تو یہ جا گیا ہے پیزان جب یہ دیکھتی تو یہاں پر بھی آ گیا یہاں پر یہ نیچے سے یہ جو ہے نا اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اور اس کو سیف کر دیتا ہوں اور سیف کرنے کا بعد اب ہمارا جو کام ہے وہ ہے ریٹنگ کے اندر جاتے ہیں اگر یہاں پہ کچھ کام کرنے والا ہے نہیں ہے ریڈنگ کے اندر ریڈنگ کے اندر ابھی تک تو ہمارا کام نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر تک ہوگا سب سے پہلے ہم جو بنائیں گے وہ یہاں پہ بنائیں گے جی پلگ انز کو پہلے سب سے پہلے انسٹار کر لیں پلگ انز کے اندر جاتے ہیں پلگ انز کے جانے کے بعد یہ ہمیں یہ سکرٹی کے لیے صحیح ہے ہم نے سب کچھ جو ہم نے پروڈکٹ شہرنگ جو تھی یہ ہمیں نہیں چاہیے تھی تو ہم اس کو پہلے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور باقی ہمیں چاہیے سب کچھ تو یہ پی امیل نہیں چاہیے یہ ایسی ہوتی ہے ان سب کو امیل ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی ساری پلاگز انسٹال ہو چکی ہیں سکپ کر دیں کہہ رہا ہے کہ are you ready for creating amazon website اس کو سٹ اپ کریں تو میں ابھی تو اس کو سٹ اپ نہیں کرنے والا میں اس کو اڑھانے والا ہوں اور میں پلاگنز پر کلک کر رہا ہوں اس کو ایسے کرتا ہوں انسٹالٹڈ اب یہ جو پلاگنز انسٹال ہوئی میں ہوں گے اس کے اوپر جائے گا اگر میں ڈائیکلی یہاں پر کلک کریں تو اب یہ چلا جائے اچھی بات ہے ریسنٹ پوسٹ یہاں پر ایک پوسٹ شوئی بھی ہے اور یہاں پر جو اکسمٹ والی ہے میں اس کو ڈیکٹیویٹ کر رہا ہوں اب ہماری ویب سیٹ ایوی ہو چکی ہے اتنی پلاگنز کے بعد دیکھیں سلو لوڈ ہو رہی ہے پہلے کیسے لوڈ ہو رہی تھی تو میں پہلی اکسمٹ کو اڑھانے والا ہوں یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے تو میں نے اکسمٹ کو جو ہے ڈیلیڈ کر دیا ان سب کو اپنے ڈیسمس پر کلک کر دینا اور پلاگن ڈی اکٹیویٹڈ ہو گیا اوکے اس کے اوپر یہ کیا جی اوشن سٹکی اینیتنگ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر اب آپ نے کون سے تین پیجز بنانے آئی سب سے پہلے اسی کے لئے آپ کو پیجز میں آنا پڑے گا اور آل پیجز سب سے پہلے تو دیکھ لیتا ہے ہمارے پاس پیجز کون کون سے ہیں پہلے تو ان کے اوپر کلک لینا ہمارے پاس سمپل پیج ہے تو سمپل پیج کے میں ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں نے یہ کر دیا پرائیویسی پالیسی کی بھی ہمیں ضرورت ہے تو میں اسے کیا کر دیتا ہوں جی میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ کر کے اس کو کر دیتا ہوں جی میں لائیو کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں یہ سلو ہو گیا کیوں سلو ہے کیونکہ ہم نے اب پلگنز اب لوڈ ڈالے ہیں تو یہ اس لو رو ہوگا تو یہاں سے میں نے کوک کھولی کر رہا ہے جارنسی پیج پیج کر 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 دیا اور میں نے اب میں اپی نیو پییج کر کروں ہیں تو ہم نے چار پیجز shrimp‐ اڈٹ کرنے ہیں ایک بلاغ پیج بھی اڈٹ کر دیتے ہیں چار پیجز آئی roll کے دیتا ہیں تو یہاں پی میں نے سمپلی اس کو آئیے اپری کلک کر دیا دیا اور اب یہ لوڈ ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ سمپلی اب آ جائے تو میں یہاں پہ سمپلی ہوم اور سارے پیجز کو پڑھ دیتا ہوں ابھی دیکھا یہ سلو ہو چکی ہے تو میں میں پیجز پہ کلک کرتا ہوں میں نے دوبارہ اس کو ریفریش کیا اور اب یہ فاس چلنا سٹارٹ ہوگی تو میں نے یہاں پہ ایڈ نیو پہ کلک کر دیا اور ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ تھوڑا جلدی لوڈ ہو رہی ہے ویب سائٹ تو اگر آپ کی ویب سائٹ سلو ہو جائے تو آپ نے دوبارہ اس کو لوڈ کر لینا ہے تو یہ مانگ رہا ہے کلاس ایک ایڈیٹر تو میں اس کو نیکس نیکس نیک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہوتا آپ کی پیج کا کہ میں سب سے پہلے یہاں پہ ہوم ایڈ کر رہا ہوں تو میں اس کو ایڈ ایڈ بھی کر سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کر رہا اور یہاں سے آپ نے جو کنٹیکٹ لی اوڈ کرنا وہ انڈرڈ پرسنٹ فل کر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ٹائٹل جو ہے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے بس سمپل اور میں پبلش پہ کلک کر دیتا ہوں یہ ہو چکا ہے اب میں ایک اور پیج ایڈ کرتا ہوں اور نہیں یہ اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ جو بھی کچھ بھی ایڈ کرنا وہ ایڈ کر لیں گے اور ابھی وہاں سے بیک جا رہا ہے اور میں ایڈ نیو پہ پھر کلک کرتا ہوں اور اب ہم نے کانٹیکٹ اور سب سے پہلے اب آؤوٹ کا پیج ایڈ کر لیتا ہے جو اور اس کے علاوہ ہم اس کا بھی وہی کہہ لیتا ہے لے آؤڈ فول ٹائٹل کا جو یہ کر دینا ہے بس فبلش کر دینا اور پھر میں بیک جا رہا ہوں اور پھر ایڈ نیو پہ کلک کر رہا ہوں اور اب ہم جو ایڈ کرنے والے ہیں ہم کون سا پیج ہے جی کانٹیکٹ کا پیج تو کانٹیکٹ کلک لیتا ہے کانٹیکٹ کلک کانٹیکٹ اس لکھ لیا ہے یا جو بھی آپ لکھ لیں ٹائٹل کو ڈیسیبل کر دیں اور یہاں پہ پبلش پہ کلک کر دیں اور اگر وہ میرے کال میں جو اگر نولیج پینل آسل کرنا ہو تو پھر اس کے لیے بلاغ پیج کا ملتب ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا رہے تو یہ اچھی چیز ہے تو میں ایک بلاغ نام کا پیج بھی ایڈ کر دیتا ہوں تو میں پبلش پہ سوری یا اس کا جو لے آؤٹ انسل کرتا ہوں فیلال اور ان کا جو لے آؤٹ ہے میں فول ویڈ کر دیتا ہوں یہاں سے جو ٹائٹل ہے وہ ڈیسیبل کر دیتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں اور میں نے پبلش کر دیئے اور اب میں جو بیک کاؤں گا یہاں پہ اور یہاں پہ جو سب سے پہلی چینجنگ کروں گا وہ میں بناوں گا سٹنگ میں جاؤں گا اور ریڈنگ میں جاؤں گا اور ریڈنگ میں جب جاؤں گا تو میرا جو سٹاٹک پیج پہ کلک کروں گا ہوم پیج میرا سمپل ہوگا جو بلاگ والا جس کے پر پوسٹ پوسٹ جس کے پر پرنا چاہیے وہ بلاگ پر کھونے چاہیے اور یہاں پہ میں ساملی بھی کلک کرتا ہوں سیف چینجرز کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے جاتا ہوں پیجز کے اندر اور پیجز کے اندر سب سے پہلے نہیں ہم منیوز بنا لیتے ہیں کیونکہ اب ہم اگر یہ دیکھیں اس رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی جو ہمارے جو یہاں پہ نیمز ہے پیجز کے وہ نہیں شو ہو رہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے نیم شو کر آ لیتا ہوں اور اپیرنس کے اندر آپ نے جانا ہے اور منیوز کے اندر جانا ہے اور منیوز کے اندر جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو بنانا ہے جی اس کو دے دینا جی مین مینیو مین مینیو کو نام دیتا ہوں اور اس کو مین میں کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس menu کو میں پہلے create کر دیتا ہوں اور create کرنے کے بعد create ہو تو جائے تو create ہو چکی ہے سب سے پہلے میں view all پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ home page about page contact page block page privacy page اور add to menu کر دیتے select all کر دیتے تو یہ ہو جاتا تو یہ اس کو میں نے ابھی menu میں add کیا تو ابھی اس menu یہاں پہ یہ ادھر سے ملدہ یہ سارے یہاں آ جائیں گے اس جگہ یہ آ چکی ہے سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا تردیب دے لیتے ہیں ہم کے بعد اگر about آ جائے about نہیں ہم کے بعد بلاغ تو اس کے بعد یہاں پہ about اور about کے بعد privacy policy and contact کا بھیج لاشتے ہونا چاہیے اور میں اس کو save کر دیتا ہوں تو save ہم نے کر دیا ہے اب اس کو کرتے ہیں ذرا refresh تمہارے pages آ چکے ہیں سرچ کائیکن بھی آ چکے ہیں یہ home ہے یہ بلاغ ہے hello world کی جو پوز تھی وہ در آ چکی ہے یہ about ہے اور ہم نے ایک جو غلطی کیا وہ pages کے اندر جو ہمارا about نام کا پیج ہے نا بلاغ نام کا پیج ہے اس کو ہم نے جو فل ویڈٹ نہیں کرنا تھا تو ہم اس کو پہلے چین کر لیتا ہے تو اس کو فل ویڈٹ نہیں ڈیفالڈ کرنا ہے title بے شکنا title نہیں شو کرنا سمپل اس کو آپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم بلاغ پیج ہم نے جو hello world کی پوز تھی وہ در دیوار میں گست گی تھی تو یہ title ابھی بھی ہمارا شو ہو رہا ہے تو میں ذرا title دیکھ لوں disable ہوا ہے نہیں ہوا ہوا title کو disable کرنا اب اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور اب اگر میں اسے refresh کروں تو یہاں پہ title جو تھا نا اوپر بھلا وہ اڑ گیا اس کے بعد اب ہم جو کرنے والے ہیں designing کرنے والے ہوم پیج کی تو آپ نے میں نے designing بتایا میں ایڈ نیو پر کلک کریں اوہ سوری ایڈ نیو پر کلک نہیں جو ہم نے پیجز create کرنے آپ ان کی designing کرنی ہے تو میں سب سے پہلے آہ جو کروں گا تو اب ہم نے ہوم پیج کو سب سے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں تو ہوم پیج کو میں یہاں پہ added پر کلک کرتا ہوں added پر کلک کرتا ہوں تو یہ پیج پر یہ load ہوگا کیونکہ ہم live قوم کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو بہت سارے میرے جو مجھ سے جو سی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے live قوم کے انسل کرنا ہے تو local loads پر بیسی یہ آپ نے کام کرنا تھا یہ آپ کی ڈومین کا نام ہوتا ہے اس کے پر سمپل ڈبلیو پی ایڈ میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ پھر پی اسی ڈیش پی ایڈ میں لاغن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں added پر کلک کرتا ہوں added پر کلک کرتا ہوں میں یہاں پر جو سرچ کرنے چاہ رہا ہوں وہ پر سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ اگر یہ آپ جو پیج ہے آپ کا elementer کے اندر لوڈ ہوگا پہلے جو یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سب سے پہلے فری کٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں فری کٹس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں پورٹ فولیو کیونکہ یہ پورٹ فولیو ٹائپ کی ویب سیڈ ہے تو میں سرچ کے آئیکن پہ کلک کر دیتا ہوں اگر پورٹ فولیو نام کی اسمپل پورٹ سرچ کرتا ہوں اگر آ جائے ای سپورٹ آگی جی ٹینز یور سٹرانگرسٹ ہل سلف اور یہاں پہ جی یور باڈی لائف سٹائل جیم کے بارے میں آئیے تو میں یہاں پہ لائف سٹائل لکھتا ہوں جی یا بزنس کر دیتا ہوں بزنس تو بزنس اگر میں لکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آئی چاہی گی تو یہ ہے مین کاسمیٹک سولر کمپنی اور یہاں پہ جی ٹیک آگی کورپرٹ ٹو پہ دوسرا پیجو بن گا تو یہاں پہ جو ہمارا ہے میں نے مجھے جو پسند آئی ہے وہ نارڈ ری پبلک پسند آئی ہے تو میں اس کو انسٹال کرنے جا رہا ہوں اس کٹ پوری کو تو میں نے انسٹال کر دیا ہے ویو کٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہوم پیجز ہیں وہ ہیں جی ہمارے پاس دو ہوم پیجز ہیں ایک پرو ہے تو اس کے لئے ہمیں وہ پرو کا چاہی ہو گیا ہاں تو ہم پہلے تو اس کو چیک کر لیتا ہوں اس کے پریویو دیکھ لیتا ہوں کہ کیسے ہے یہ اور پھر ہم اس کو پہلے اس کو دیکھ لیتا ہوں مجھے تو یہی پسند آ رہا رہا ڈسٹیمونیل گیٹ ان ٹچ تو اس کو ہی میں انسٹال کر دیتا ہوں ہوں امپورڈ کر لیتا ہوں امپورڈ ان تک بیٹ کرتا ہوں تو یہ پورے کو پورا امپورڈ ہو چکا ہے آپ جس نے بھی چین کرنی ہے وہ یہاں سے اس لئے اپنی پکچرز بغیرہ یہاں سے چین کر سکتا ہے تو میں میرے پاس پکچرز آئی نہیں ہیں پکچرز کو میں چین کر دوں گا تو ٹھیک ہو گیا اس کو اپ ڈیٹ کرنے چاہا رہا ہوں تو ان کی امیج جو ہے وہ میرے پاس آئی بھی ہے تو میں سیمپل اس کے اوپر پہ کلک کرتا ہوں سیلیک پہ کلک کرتا ہوں ڈیکسٹ آپ پہ امیجز پڑی ہی ہے میرے پاس تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں سر سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ایڈ کرنا ہے وہ آل ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے فیضان جاوید افتی تو کیپشن میں بھی میں یہی ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی یہی ڈال رہا ہوں اور انسٹ پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ ان کی پوری کے پوری جو آگئی ہے یہاں پہ میں ان کا جو نام ہے وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں فیضان جاو جاوید افتی ٹھیک ہو گیا باقی انہیں جو کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے وہ خود ایڈ کریں گے میں یہاں پہ بھی ان کی امیج جو ہے یہ جو وہ امیج ہے یہ اس کی اوپر کلک کر کے اسٹائل کی اوپر جا کر وہ یہاں پہ کلک کر کے ان کی جو امیج ہے وہ چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی میں نے ان کی امیج انسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا ہوم پیج تو ہمارا ہو گیا ریڈی میں اس کو کرنے جا رہا ہوں اپ ڈیٹ اور اس کو میں نے اپ ڈیٹ کر دیا اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے سمپلی اب جو کرنا ہے وہ یہاں پہ اس کو ریفریش کرنا ہے ملکہ ہوم پیج ہوم پیج دیکھتے ہیں ہمارا کیسا ڈیزائن ہوئے تو یہ دیکھیں ان کی امیج بڑی پیاری لگ رہی ہے اور یہ ساتھ ان کا جو ٹیکس یہاں پہ انہوں نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم جو کرنے والے ہیں وہ ہمارا نیکس جو پیج ہے ہمارا اباؤٹ کا پیج یا کونٹیکٹ کا پیج بلوگ کا پیج تو آٹومیٹکلی ڈیزائن ہوتا ہے پہلے بلوگ کی پیج کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی جو پیجز ہیں وہ لازمی ڈیزائن کرنے ہوتا ہے بلوگ کی پیج پہ تو سمپل پوسٹ ہوتی ہے تو وہ پوسٹ کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا تو اب ہم جو جاتے ہیں یہاں سے بیک اور یہاں پہ اب ہم جو ایڈ کرنے والے ہوں ہم کونٹیکٹ کے پیج کو ایڈ کریں گے تو ایڈ پہ میں نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم اب یہ پیج لوڈ ہو رہا ہے ایڈ پہ کلک کریں گے تو اب یہ ایڈیمنٹر کے اندر لوڈ ہوگا اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس اسٹارٹ ہونا ہے اسے دکھ کرنا ہے کلک کرنے بانے جو اور آپ نے کلک کرنا ہے اس کپ کیو پر اس کٹ کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہمارے پاس کونٹیکٹ کا پیج ہے وہ میں ڈھوڑھ لیتا ہوں اور کنٹیکٹäischenaudیر یہ ہے جی تو میرے خیال میں یہ کنٹیک ٹرس میں اس کو انسرٹ کر دیتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پر ہونا چاہی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے پیچھے جو رہا جاتی ہے تو یہ امپورٹ ہو رہا ہے یہ 50% امپورٹ ہو چکا ہے تو ابھی یہ جو 75 اور میں نے دیکھا ہے کہ جو انسپیڈیم کی جو ہوسٹنگ ہے وہ فاسٹ ہے گو ڈیڈی سے تو یہاں پہ گیٹ ان ٹچ اور جو کچھ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ پکچر جو میں کی ایڈ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں کی یہ امیج جو ہے اس کو چین کرتا ہوں یہاں سے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اسٹائل کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے جو ایمیج ہم نے ان کی لگائی ہوئی ہے ایک ایمیج اس کو ہم انسٹ کر دیتے ہیں اور اس طرف بھی یہ جو ایمیج ہے ادھر بھی میں ان کی ایمیج انسٹ کر دیتا ہوں یہ رہی اس کو انسٹ کر دیتا ہوں یہ ذرا تھوڑی صحیح نہیں لگ رہی تو میں سیکشن پورے کو اڑانے کی تیاری میں تھا لیکن بزنس فورنر ریسورسز جو کچھ پہ ہے یہاں پہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا اور یہاں پہ ایک کانٹیکٹ فارم ہونا چاہیے جو ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے تو وہ بات میں ایڈ کر دیا جائے گا ادھر میں کوئی اور ایمیج ایڈ کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ اور اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ جو ایمیج ہے یہ کام چلا لے گی یہاں پہ تو ٹھیک ہے اس کو اپٹیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اپٹیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم نے جو کرنا ہے یہاں پہ یہ کانٹیکٹ آ رہا ہے سیٹ اپ ہو چکا ہے میں نے اس کو اپٹیٹ کر دی ہے لیکن یہاں پہ ایک پرابلم جو نظر آ دی یہاں پہ کانٹیکٹ ہو یہ کتنا برا لگ رہا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جو کرنا ہے وہ بیک جانا ہے آپ نے بیک جب جائیں گے تو یہاں پہ یہ بیک واپس جائے گا یہ آپ کا جہاں سے الیمنٹر سے لوڈ ہوگا تھا وہاں جائے گا یہ ابھی ہے میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو کانٹیکٹ نام پہ میں نے ادھر کلک کر دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ یہ دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے کانٹیکٹ کا جو پیج ہے تو میں یہاں پہ جو اب کرتا ہوں یہاں پہ جو سمپل ایک کام کرنا ہے ٹائٹل کی اوپر کلک کرنا ہے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے اور اپڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے اور جب یہ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے تو اب ہم اس کو ذرا ریفریش کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ کتنا بیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ کانٹیکٹ فارم بھی انسائٹ کریں گے لیکن ٹھیک ہے اینی کوسچن اس کے اوپر اگل میں کلک کروں اس کے اوپر یہ بیس سے آیا ہے تو ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو نیکسٹ ڈیزائن کرنے والا پیج وہ ہمارا ابوڑ نام کا پیج ہے تو میں ایڈڈ کی اوپر کلک کر رہا ہوں ایڈڈ کی اوپر کلک کرنے کے بعد ایڈڈ ویڈ دس اور ابھی اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہو سکتا ہے آ رہا ہو تو ہمیں پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ ہمارا ٹائٹل یہ دیکھیں گے اس کا بھی نہیں بند کہنے والا ہے تو میں سب سے پہلے تو انسائٹ کر لیے تو اپنی کٹ کے میں جو ابوڑ نام کی پیج ہے وہ دیکھ لیتا ہوں تو یہ ابوڑ اس کا پیج ہے دوسرا پرو ہے تو ہمارے پاس ایک ہی پیج ہے ہم اس کو ہی انسائٹ کرنا پڑے گا تو میں نے انسائٹ ٹیمپلیٹ بھی کلک کر دیا اور اب یہ امپورٹ ہوگا فل تو یہاں پہ جو ایمیج میں لگانے والا ہوں وہ کونزی ہے والی جو ان کی اصل ایمیج ہے وہ کدھر گئی یہاں پہ آگئی ان کی ایمیج اور یہاں پہ بھی میں ان کی جو ایمیج ہے اریجنل وہ لگا دیتا ہوں تاکہ ان کی ایمیج فیچ ہو سکے کونٹیکٹ اس کا یہاں پہ ایک بٹن ہے اس کی اوپر اگر کلک کریں تو بتانی کیا ہوگا چلیں وائی پوپل سے یہ جو چاچو ہیں ان کو بھی چین کر دیتا ہے تو انسائٹ بھی کلک کر دیں اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے دہ ٹیم ٹیم ہماری جو ہے تو ٹیم والا جو سیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کو ذرا اڑانے والا ہوں یہاں سے تو آر سروسز سروسز یہاں پہ وہ اپنے بارے میں سارا ڈیٹا ایڈ کریں گے اوپر اور یہاں پہ تسٹیمونیل وغیرہ اگر وہ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی ایکسٹرہ لگ رہا ہے تو میں نے اس کو بھی اڑا دیا تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ایک مین چیز آ رہی ہے ڈیفالٹ کو اس کو پیج کو فل ایلیمنٹر فل بھی کر دیں آپ نے اب اس کو اپڈیٹ کریں اور جب میں نے اس کو فل بیٹ کیا تو دیکھتے ہیں کیا اچھنے جاتی ہیں اس کے اندر یہاں پہ آپ اس کی نا فیچرڈ ایمیج ایڈ کر سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ پورا فل آ گیا تو یہاں پہ ایک آپشن تھا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اپنے بارے میں ایڈ کریں گے تو لر لے کر سروسے یو کن ٹرسٹ ٹھیک ہوگا یہاں پہ پر پرائیویسی پالیسی کر کر کوئی ہے تو میں اس کو فل حل تو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور ٹھیک ہوگا ہم پہ کلک کرتے ہیں باک پہ اب میں اس کو ذرا چیک کر دیتا ہوں تھارو لی ٹھیک ہوگا یہ پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ ڈیٹا بغیرہ جب ایڈ ہوگا ٹھیک ہوگا بلوک کے پر اگر میں کلک کروں تو یہ کچھ ایسے نظر آئے گا باوٹ کے پر کلک کروں تو کچھ ایسے نظر آئے گا پرائیویسی پالیسی ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی ہو گیا اور بلکل سمپل سی ویب سیٹ ہم نے بنا دیا اور اب سمپل ہی ہم نے جو کرنا ہے وہ اگر ہم کونٹیکٹ فارم انسائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ اباؤڈ کا جو ساتھ آیا یہ برا لگ رہا ہے تو میں سب سے پہلے سے اٹھاؤں گا اور میں بیک جاتا ہوں اس کو اٹھانے کے لئے میں نے آگے بتایا کہ کیا کرنا یہاں سے کونٹیکٹ کے لئے اٹھے وہ فیل ویڈ کر دینی ہے اور یہاں سے جو ٹائٹل آپ نے وہ ڈیسیبل کر دینا اور آپ ڈیڈ بھی کلک کر دینا اور اب اس کو ریفریش کرنا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باؤڈ پیج کے اندر ہمارا نہیں آرہا ٹھیک ہے اب ہم بھی ہمارا کلیر ہے بلاغ پیج کے اندر نہیں آرہا پرائیویسی پالیسی ہمارا یہ آرہا ہے اس کو اس کی پر سے بھی اٹھاتے ہیں تو پرائیویسی پالیسی پیج کے اب باری آگئی اب واپس جاتا ہوں پرائیویسی پالیسی کو ایڈڈ کی اوپر کلک کرتا ہوں اور ایڈڈ کی اوپر کلک کرنے کے بعد میں سمپلی جو کروں گا یہاں پہ جو ہمیں ضرورت ہی چیزیں ڈیفالٹ لے آوٹ فول ویڈ ٹائٹل کو کر دینا ڈیسیبل اور اپڈیٹ پہ کلک کر دینا اور یہ ہو گیا پرائیویسی پہ کلک کرتا ہے نہیں پورا لگ رہا ہے اس کو فول ویڈ نہیں کرنا جو مہن چیز ہے اس کو دیفالٹ کر دیتا ہے باقی ٹھیک ہے ٹائٹل جو ہمارا اوپر سے اڑ گیا لیکن یہ دیوار میں نہیں گھسنا چاہیے اب ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج ہم نے کیا کیا اس ویڈیو میں ہم نے ڈومین کے بارے میں جانا ہے کہ ڈومین کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو یوزر بائے کر کے جس کا پروجیک بنائیں گے وہ بائے کر کے دا آوسٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی یہ ویب سیٹ سٹور ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اس کو کنیک کرنے کی میں نے آوسٹنگ اور ڈومین کو کنیک کرنے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے جو آپ اسی پلیلسٹ میں ڈال دوں گا لازٹ پہ اور اس کے علاوہ باقی ہم نے ویب سیٹ بنانا سکھائی ہے اور اس کے بعد ہم جو یہ ہم نے ویب سیٹ سکھیا اس کیا ہوئی ہے اور اڈریس یہ آپ پہ اڈریس آٹومنٹیکلی فیچ ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ہی تھا ہم نے ویب سیٹ بنائی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ کے بارے میں جانا ہے یہ پورٹیفولیو ویب سیٹ کہہ لیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں پرسنل ویب سیٹ کہہ لیں بلاغ ویب سیٹ کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس نام بھی اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ واپس آجیں آپ لوگو وغیرہ لگا سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے اگر اس چیز کو کسٹمائز کرنا ہے تو آپ نے اپیرنس کے اندر جانا ہے کسٹمائز کے اندر جانا ہے کسٹمائز کے اندر جانے کے بعد آپ یہاں پہ ایڈر کے اندر ان کا لوگو وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ لگا سکتے ہیں تو تو یہ لوڈ ہو جائے یہ کہہ رہا جی یہ ویب پیج اس لائے اگر آپ کمپیوٹر ٹھیک ہوگا سائٹ ایڈنٹی پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ یہاں پہ آپ اپنی ٹائگ لائن جو اس کے نیچے شو ہوگی وہ یہاں پہ آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں سائٹ ٹائٹل سائٹ کیا لکھا میں جی سائٹ سیلیکٹ سائٹ آئیکن سائٹ آئیکن یہاں اس کے ساتھ پیچھے جیسے یہ ویڈس اپ کا شو ہو رہا ہے ٹونٹی پور میسج آئے میں اس طرح یہاں پیچھے جو سائٹ آئیکن ہوتا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا اگر آپ کے پاس آئے تو لگانے میرے پاس ابھی تک نہیں ہے انہوں نے مجھے دیا نہیں ہے تو یہ بھی وہی دیں گے آپ کو فٹر آپ نیچے جو فٹرز ہیں وہ بھی سائٹ اپ کہہ سکتے ہیں فٹر ون کے اندر آپ کیا لگا ہے ایڈ ویڈٹ آپ کریں تو یہاں پہ میں اباؤوڈ می اور کونٹیکٹ انفو اور اسے بہت ہے اس میں اور فٹر ٹو کے اندر اگر میں جاؤں تو یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گا ایڈ کر دیتا ہوں جب آپ فیس بوک اگر مل جائے مجھے تو کسٹم لنکس میں آئیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اگر فٹر ٹری میں میں ان کی کچھ چیز آئیڈ کر دیتا ہوں کٹیگریز ہوگیرا پیجز آئیڈ کر دیتا ہوں سوشل آئیکن ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آگے میں آئیڈ کر دیتا ہوں ہوں فٹر فور میں فٹر فور میں ان کے پیجز آئیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں سارے سارے پیجز جہاں شو ہو جائیں گے پیجز اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی چیز چیز ہے جو لاسٹ پہ نظر آ رہی ہوئے وہ آپ کی کاپی رائٹ پوشن ڈبلیو پی بائر نیک تو آپ نے یہاں پہ اس کو تھیم اڈیٹر کے اندر یہاں پہ ہیڈر سب سے پہلے تو اگر اب اس کو اپنے سائز بڑھا کرنا تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہومپیج سٹنگ کے اندر آ جائے گا سب کچھ ہومپیج نہیں ہیڈر ہیڈر ہوگا تو سائیڈ بار فٹر سائیڈ بار کی سٹنگ بھی آپ چین کہہ سکتے ہیں تو سائیڈ بار کا جو کلر وغیرہ وہ بھی آپ چین کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ آنے ہیڈر یہ ہے تو جنرل کے اندر اگر آؤں تو یہاں پہ میں ہائیڈ اس کو ذرا یہ چھک کریں یہ ہائیڈ بڑی ہو رہی ہے اس کی تو میرے خالب ہے ہائیڈ بڑی ہو تو یہ اچھا لگتا ہے اس کا ہیڈر فول ویلت اگر میں کروں نہیں فول ویلت نہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے اگر میں بلیک کر دوں اوکے اور اور جو ویسے کلر ہوں وائٹ کر دیں اس کو کلیر ہیڈ 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 رکھنا پڑے گا لکھاز اوپر بھی یہ گری ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پبلش کر دیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی چیزیں ایڈر کے اندر جنرل کے اندر یہ تھی ایڈر میڈیا کے اندر آپ آجائیں یہاں پہ لوگو وغیرہ لگا سکتے ہیں پوزیشن کیا ہونی چاہیے لوگو یہاں پہ سلیک کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک منیو اور لنک وغیرہ کے کلر یہاں پہ ویڈ تو کیا آرہی ہے جی یہ لیفٹ رائیڈ پیڈنگ تو یہاں پہ بہت جا تو اس کی ویڈ کی ویڈ سے تو یہاں پہ منیو ہو گیا پوزیشن کو چھوڑیں منیو پہ جو کلر ہے میں بلکل بلیک کرنے والا ہوں اور آور پہ یہ جو کلر ہو جائے وہ یہ ٹھیک ہے اور کے بعد یہ کیا چیز ہے لنک بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ جو ہو جائے وہ یہ منیو کے پیچھے کوئی آ جائے تو اس کو میں وایٹ ہی رہنے لوں گا اور لنک آور ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لنک بیک رہن کرن منیو ایٹم ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم نے جو ابھی چیز سیٹ اپ کرنی تھی وہ یہ نیچے والا جو اوش 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 ہم ٹھیک جو اوش جو اوش 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 فوٹر فوٹر image main index تو یہاں پہ ایک فوٹر یہ مرحل فوٹر ہے تو ایک WP فوٹر 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 نہیں مل رہا یہ یہ images ہیں فوٹر مل جائے تو یہ فوٹر کے اندر سے چینج ہوتا ہے فوٹر پیج سب ہیڈر موبائل ہیڈر یہ فوٹر ہے تو فوٹر کے اندر یہ copyright.php ہے اس کو آپ نے open کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈھونڈ لینا ہے کہ یہ لکھا ہے copyright ocean wb by neck تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے copyright فیضان جعبید ایفتی ٹھیک ہوگا اور کچھ چیزیں تو اس کو اگر اپ ڈیٹ کروں تو اپ ڈیٹ یہ ہوگا اپ ڈیٹ آپ اس کو ذرا میں refresh کروں اور copyright فیضان جعبید اپتی آگا ٹھیک ہوگا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنے اتا ملتا ہے آپ کو بر بار انہیں کسی کی تو آج کی ویڈی میں صرف اتنے اتا ملتا ہے انہیں چونے بھی کریں اینجا 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 شاہ اینجا 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 موسیقی